بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد ویورز ورلڈ سے ہے ٹیو میں خوشان دید ویورز میں جو آج آپ کے لیے ایک ٹوٹکا لے کر آیا ہوں وہ تیل کا ٹوٹکا ہے جو جن لوگوں کے کمر میں درد ہوتا ہے وہ اس تیل کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کا درد تین دن میں ختم ہو جائے گا تو ویورز میری ٹوٹکا شروع کرنے سے بہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے ایکن پر کلک کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ویورز اس میں سب سے پہلے جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ جائفل استعمال ہو رہا ہے تو جائفل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ایک درخت کا پھل مازو کے برابر بیزوی شکل بہو تیز خوشگوار اس کے بیرونی چھلکے کو جلوطری کہتے ہیں رنگ بوڑا ذائقہ تلخی مائل مزاج گرم دوم درجے میں اور خوشک دوم درجے میں ہوتا ہے اس کا مقدار خوراک اس کی نصف گرام سے ایک گرام تک ہوتی ہے یہ مکوی اور مفرح ہوتا ہے قدر کابی قبض کرتا ہے اور حازم بھی ہے حازمہ بھی درست کرتا ہے سردی کے ورموں میں بہت مفید ہے فالج میں بہت فائدے مند ہے زوفے با زوفے میدہ نفخ شکم اور اسحال میں نافع ہے زوفے با یعنی کوتے با میں بھی فائدے مند ہے اور یہ اسحال الڈیوں میں بھی بہت فائدے مند ہے زیادہ مقدار میں کھلانے سے گنودگی پیدا ہوتی ہے گرم مجونات میں اس کو شامل کیا جاتا ہے سونٹ اور جائفل کا صفوف تین سو پجتر میلی گرام کی مقدار میں ساڑھے سات سو میلی گرام دیرہ کے صفوف کے ساتھ ملا کر کھانے سے حازمہ درست رہتا ہے اور ریاہ کی کسرت دور ہو جاتی ہے باللوگ جائفل کو چونے کے پانی میں بھگو کر خوش کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس عمل سے سابند سازی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے تو ویورز چلتے ہیں ہمیں نسخے کے اعضاء کی طرف اس میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں سونٹ اجوائن جائفل مال گنگنی ہارے خم وزن لے کر کوٹ کر ان سب کے برابر تیل سرسوں لے کر ان میں تمام ادویاں ملا کر نرم آگ پر پکائیں جب سب ادویاں جل جائیں نیچے اتار کر تیل تھنڈا ہونے پر بوتل میں ڈال لیں کمر پر رات کو نیم گرم مالش کریں یعنی تیل کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیں اور اس کی مالش کریں تین دن میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا تو یہ تھی ویورز ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے السلام علیکم